ایروزباد تھانا نصیر پور چھتران ترگت ایک محلہ کو ویوات کی کارنگ گولی مار کر ہتیہ کرنے والے ابھیوکت موہد کو تھانا نصیر پور ایوم ایسو جی ٹیم دوارہ پولیس مٹبھیڑ کے بعد گرفتار کرنے تتھا ابھیوکت کے قبضے سے اوید اسلحہ زندہ کارتوس کھوکھا کارتوس ایوم موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے یہی وہ ابھیوکت تھا جس نے اپسی واد ویوات میں گولی چلا دی تھی جس سے چھت پر کھڑی محلہ کو گولی لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایروپی سے پولیس کی مٹھوڑ ہوئی ہے کس طرح کا پرگنٹہ پولیس نے کیا کروائی کی ہے دیکھئے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے پندرہ تاریخیرہ رات میں لکھنپور گاؤں میں گولی چلی تھی جس میں ایک مگلہ کے مرتو ہو گئی تھی اس کے بعد پریجانوں کے تحریر پہ ہم لوگوں نے مقدمہ قائم کیا تھا اس میں آٹھ نامزد ملجم تھے اور ایک اور چھے اگیات لوگوں کی خلاف یہ ایفائیر درج کرائی گئی تھی اس کے بعد ہماری ایس او جی جو ہمارے جنپت کی ایس او جی ٹیم ہے اور پلس ایس اچو سیو سرسا گنج کے نردیسن میں ان لوگوں نے لگاتار ان سوی ملجموں کے پیچھے اپنا اپنی ساری ٹیمیں لگا دی تھی اور ان کی گرفتاری کے لیے لگاتار پریاد چل رہے تھے جگہ جگہ پر چیکنگ لگائی جا رہی تھی آج یہاں پہ کسری پولیا کے پاس سام کے سمجھ چیکنگ کر رہے تھے جب یہ ایس او جی کے ٹیم اور تانل نصیبو کے ایس اچو اسی سمجھ ایک ٹیویس بائیک سے ایک وقتی آ رہا تھا اور جب اس ہماری چیکنگ کو ٹیم کو دیکھا تو اس کے بعد سے وہاں سے وہ واپس بھاگنے لگا واپس بھاگ رہا تھا تو ہم لوگوں کو سندے ہو ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اس نے ہمارے پولیس ٹیم پر فیر کیے جوابی کروائی ہوئی اس میں اس کے دہینے پیر میں گولی لگی تدکال ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو سفٹ کیا اور راستے میں اس سے پوچھتاس کی گئی اس نے اپنا نام موہیت بتایا یہ وہی موہیت ہے جو اس دن لکھنپور کے مئیلہ کی ہتھیا میں جو مکھیا روپی تھا یہ وہی ہے اس کے پوزیشن سے ہم لوگوں نے وہ بائیک برامت کی ہے اور ایک تمہنچہ برامت کیا ہے دو زندہ کارتوس بھی اس کے پاس ملا ہے دو کوہران بھی پرابت ہوا ہے اس پرکار اس گھٹنا میں جو مکھیا روپی تھا جو جس نے گھٹنا کاریت کیا تھا اس کو آج ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد اگریم بیدی کروائی کی جا رہی ہے جو باقی ملجم ہے اس کے لئے بھی ہماری ٹیم لگاتار چھپے ماری کر رہی ہے لگاتار ہم لوگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بہت جلدی راؤنڈ اپ کریں پکڑے کے آروپی نے کیا بتایا گھٹنا کی پیجے کیا بجا رہی ہے اب ان لوگوں کی آپسی رنجیس ہے ابھی تو تطکال وہ علاج رہت ہے ابھی اس کا ہسپٹل میں علاج چل رہا ہے